بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندل آج کی میری ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آصف زرداری کے لیے کس طرح ایک اور مشکل پیدا ہو گئی ہے اور وہ کال جو ڈالر گل تھی آیان علیہ اس نے ایک دبنگ اعلان کیا اس کے بعد بلاولہ اس کے اندر مزید اس کو روکنے کے لیے سرگرمیاں شروع ہو چکیں اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمن جو ہے ان کے ساتھ چودر برادران نے کیا کیا یہ جو مولانا فضل الرحمن اس وقت شکوا کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان نے افسر شائی کی اجارہ داری کے خلاف ایک بڑا حکم دیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ تین میٹرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اور زہر ہے یہ نمبر بارڈسکس کروں گا تو امید ہے آپ یہ ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس وقت بہت بڑی جو رکاوٹ ہے پاکستان کے اندر عمران خان کی تبدیلی میں وہ ہے افسر شائی بیوروکریسی وہ کہیں کا عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتی اس کے اندر بہت سارے گروپ ہیں ایک تو بیوروکریسی کے اندر اندرونی گروپ ہیں آپس کے اندر جو ٹسل ہوتی ہے فواد حسن فواد گروپ کہہ رہے ہیں سلیمان آزم گروپ کہہ لیں یا آپ شہباز شریف گروپ کہہ لیں اس طرح کے کئی گروپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے ناکام کریں اس حکوم سربت کو آپس کی چپکلچ بھی ہے اور ناکام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اب ان کو ہٹانا قانونی طور پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے پرائیم نیسٹر نے ایک بڑا ڈسین دیا تھا اور آئی سے ڈیڑھ مینہ پہلے بھی میں نے ایک اس پر ویڈیو کی تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ ویسے تو ان کو نہیں اٹھا سکتے لیکن ایک طریقے سے اٹھا سکتے ہیں اگر ان کی کارکردگی خراب ہے اور بیس سال ان کی سربت ہو گئی ہے تو ان کو آؤٹ کریں سربت سے جن لوگوں کی کارکردگی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے وزیر آزم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے گریڈ سترہ سے اکیس تاکہ بیس سال ملازمت کرنے والے پانچ ہزار افسروں کا جائدہ لیا گیا اور تمام کیڈر کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں ایڈمیسٹریٹو پولیس سیکرٹریٹ آفیس مینجمنٹ کے آٹھ سو افسروں کی فیرست تیار کر لی گئی ہے دوسرے کیڈر افسروں کا جائدہ متلکہ سیکٹریز لیں گی اسٹیبنجمنٹ ویڈ کو غیر تسلی بخش کارک دیا گیا ہے گریڈ بیس سے اکیس تاکہ بس کا طریقہ کیار کیا گا گا گریڈ بیس سے اکیس کے افسروں کی ریٹائرمنٹ کے لیے بورڈ چیرمین فیڈرل جو بورڈ کمیشن ہے فیڈرل پبلک سروش کمیشن کا جو چیرمین ہوگا وہ اس کو ہیڈ کرے گا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویین سیکٹری فینانس سیکٹری قانون اور متلکہ وزارتوں کے ایڈیشنل سیکٹریز اس کمیٹری کے میمبر ہوں گے اس بورڈ کے اب فیرستیں آگئی ہیں اب اس کا جائدہ لے کر سکروٹنی کر کے وہ لوگوں کو گھار بیجنے کا فیصلہ ہوا ہے گریڈ سترہ سے لے کر انیس تاکہ ایڈیشنل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویزن جوائنٹ سیکٹری قانون جوائنٹ سیکٹری خزانہ اس کے میمبر ہوں گے اور یہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے کہ جو افیسر رکاوٹ بنے ہوئے تبدیلی میں اور ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا وہ ہائی کورٹ جا کر سپریم کورٹ میں سٹیل لے لیتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ ان کو گھار بیجنے کا یہ بہت ہی احسن طریقے سے فیصلہ ہوا ہے اور گریڈ بائیس کے حوالے سے پرائیم نیسٹر خود کمیٹری کنسٹیوٹ کریں گے اور یہ جو بڑے سیکٹریز ہیں یہ ان کی جو بدماشی اور اجارہ داری ہے ان کو بھی توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آیان علی کا آیان علی ڈالر گرل ہے آپ کو علم ہے کہ یہاں سے پاکستان سے لے جاتے ہوئے پانچ لاکھ سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ یہاں سے لے جا رہی تھی اسلام آباد ائر پورٹ سے دوبائی کے لیے اور وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا کسٹم عدالت کے اندر اس کا مقدمہ چلا چودہ مارچ دو ہزار پندرہ کی یہ بات ہے اس کی گرفتاری ہوئی اور چودہ جولائی دو ہزار پندرہ پندرہ کو اس کی زمانت ہوئی ہے چار مہینے کے بعد اس کی زمانت ہوگی وہ جیل میں رہی وہاں میڈیا کے کیمرے لگی ہوتے تھی آیان علی کا بڑا تبصرہ اتظر لے کر بعد میں یہ بات آہستہ آہستہ خلی کی اس کا آتف زرداری بلاول اور ان سے کچھ تعلق بنتا ہے اس دوران سب سے بڑی جو دکھی دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں ایک انسپیکٹر تھا اجاز چودری اس کا مرڈر ہوا ایک سو نو دفعہ ایک سو نو ایانہ سے جرم کی دفعہ ہے اس حوالے سے مقدمے کے اندر آیان علی کو بھی شامل کیا گیا یہ خاتون اس وقت جیل تھی تو کہا گیا کہ یہ کیسے ملوث ہو سکتی ہے لہذا اس کا مشورہ تو ہو سکتا ہے اب یہ خاتون جو ہے ایان علی اس کو بھی ایسے ہی استعمال کیا گیا جس طرح ازیر بلوچ اور اس طرح کے کریمنالز کو استعمال کیا گیا صرف ان کے شعبہ جاد جدہ ہیں دیکھیں یہ سیاستدان انہوں نے کس طرح ملک کو ایک اپاج کر کے رکھا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے پورا نظام ان کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے سارے ملک کے ادارے ان کے سامنے بے بس ہیں اور یہ مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دے کر انہی کے کام یہ نوکر چاکر کام کر رہے ہیں یہ اب مادل آیان علی ہے اس کو ظہر ہے پیسے میں سے حصہ ملتا ہوگا کہ آپ جاتی ہیں بیرون ملک سفر کرتی ہیں تو آپ یہ ہمارا کام بھی ساتھ کر دیا کریں اور ہمارا عملہ اس حوالے سے جو ائرپورٹ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کی معاونت کر دے گا لیکن کسی دن اتفاقا اگلا بندہ نہیں بیٹھا ہوتا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح یہ معاملہ خراب ہوا اس کی پہلے بھی ایف آئی اے نے پوری اس پر جو ہے وہ کام کیا ہوا تھا اب جالی بینک اکاؤنٹس کے اندر پتا چلا کہ بلاول زرداری آصف زرداری بختابر آصفہ ان کے جو ائر ٹکٹس ہیں اسی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹس سے دیے گئے جس سے اس آیان علی کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کی پیمنٹ ہوئی اور پھر پتا چلا کہ جالی بینک اکاؤنٹس سے اس آیان علی کے بینک اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں تو یہ معاملہ خلاقی یہ سارا جو مافیا ہے یہ بیسیکلی زرداری مافیا ہی ہے جس نے ایک طرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے قتل کے لیے بتا خوری کے لیے دہشتگردی کے لیے یہ ازہر بلوٹ جیسے لوگ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف قرآن چیرے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ آپ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نکلے آیان علی یہ میٹر ہے اب آیان علی جو ازہر ہے اس کا ایک کیریئر تھا اس نے پلان کیا ہوگا کہ میں ایسے مارڈلنگ کروں گی ایسی اداکاری کروں گی ایسے آگے بڑھوں گی تو اب پیسے تو اس کو مل گیا لیکن وہ شورت ساری بری ہو گئی تو اب اس نے کہا جیسے بھی ہے یہ معاملات میں ختم کرنا چاہتے ہوں کیسز کے اندر آؤں اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا نظام آپ دیکھئے یہ خاتون کی زمانت ہو گئی لاہور آئی کورٹ سے سندھ آئی کورٹ سے اس کا نام ای سی ایل سے نکلنے کا حکم دیا اس وقت چودری نصار سے انہوں نے کہا اس کا نام نہیں نکالنا پھر یہ اپیل کی جا کے انہوں نے سپریم کورٹا پاکستان میں سپریم کورٹا پاکستان میں ہمارے جسٹس چیف جسٹس ساکم نصار صاحب اچھے آدمی تھے لیکن انہوں نے میربانی کی اور اس کہا اس خاتون کو کیا کرتے ہو اس بچی کو جانے دو موج کرے تو انہوں نے وہ فیڈرل جو حکومت تھی اس کی بات نہیں مانی اور یہ بیرون ملک چلے گی پھر اس کے ورانٹ جاری ہوئے اشتیاری ہوئے سارے معاملات پھر ریڈ ورانٹ جاری ہوئے یہ ایک قانونی پراسس ہے یہ ہوا اب اس نے کہا ہے جی میں چاہتی عفتے کے اندر میں پاکستان آنا چاہتی ہوں تو پاکستان آنے کے حوالے سے اب بلاول ہاؤس نے اس حوالے سے سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں کہ اس کو روکنا ہے پہلے جی آئی ٹیز کا میٹر چل رہا ہے ہمارے لیے مشکلات ہیں ڈسکیشن نام نہیں لے رہی اگر یہ آیان علی آتی ہے تو پھر بھی مشکل پیدا ہو جائے گی تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ بیرون ملک سے جو مارڈلنگ کرنا چاہتی ہیں شو بس انڈسٹری کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں جو بھی وہ وہاں آپ کریں لیکن پاکستان کے اندر آپ کے ریڈ ورنٹ بھی ہیں قانونی کاربائی مشکل ہو جائے گی آپ نہ آئیں یقیناً اس کو چپ کرانے کے لیے اور وہاں پر رکھنے کے لیے سرگرمیاں ہو گئی ہیں گانے اس کے ریلیز ہو جائیں گے لیکن وہی سے ریلیز ہوں گی پاکستان میں شاید آیان علی اب نہ آئے اس حوالے سے بلاول ہاؤس سے میسج اس کو جا چکا ہے اور یہ ذرائع تقریباً اس حوالے سے نائنٹی فیصد جو ہے وہ سمجھیں کنفرم کر رہے ہیں تو اب وہ گانے ریلیز کرے گی اور اداکاری بھی کرے گی اب میں اگلے ٹاپک پر آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شجاعت حسین اور پرویز علیہ کے حوالے سے مولانا فضل الرمان نے کچھ باتیں کیے اور باتوں کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کیا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اگرچہ جو ویور ہیں میرے وہ جانتے ہیں مولانا فضل الرمان جو ہیں یہ اس حوالے سے جو بیان بازی ہے ان کی منافقت ہے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر کہ وہ ساچ نہیں بولتے اور یہ ان کا میٹر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ چوزر شجاعت اور پرویز علیہ آئے دھرنے میں انہوں نے مجھے کچھ یقین دیانیاں کروائیں اور اس وجہ سے ہم واپس گئے ہم ویسے واپس نہیں گئے اب اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ چوزر برادران کے تعلقات عمران خان کے ساتھ خراب ہوئے کیونکہ انہوں نے انہیں بھی پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی یقین دانی فضل الرمان کو کروائی ہے جو آپ کا منڈیٹ نہیں تھا اب چوزر شجاعت حسین نے دو دن پہلے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ درنے کے معاملات خراب ہو رہتے لوگ چاہتے تھے وہاں آپریشن اور لاشیں گریں ہم نے جا کر وزیر آزم کو چوزر پرویز علیہ نے کہا کہ جناب بعد میں یہ کوئی مانے گا نہیں آپ پر ساری ذمہ داری آئے گی تو آپ یہ معاملات افہام و تفہیم سے حال کرنے دیں ہمیں اور کچھ حکومتی لوگوں نے بھی ہمیں کہا تو ہم نے جا کر بات چیز کی اور بات چیز کے اندر ہم نے کوئی ایسی یقین دانی مولانا کو نہیں کروائی اب اس حوالے سے فضل الرمان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چوزر شجاعت حسین آپ نے سچ بولا ہے آدھا بولا ہے پورا سچ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی یا مارچ میں انہوں نے حکومت جانے کی بات نہیں کی تبدیلی آ جائے گی لہٰذا آپ یہ بات کٹ کر گئے اب اس حوالے سے مارچ کی بات جو چوزر برادران ہے ایک تو بات میں سمجھتا ہوں چوزر برادران سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو فہم و تفہیم یا یہ سیاسی سوج بوجہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کچھ دانش مندی ہے اب انہوں نے معاملے کو ختم کرنا انہوں نے کہا چلو فضل الرمان صاحب مولانا مٹی پاؤ ہو جائے گا یہ وہ وہاں سے ان کو اٹھانا مقصود تھا پرامن طریقے سے مظاہرین چلے گئے یہ ایک اچھی کاوش ہے ان کی میں سمجھتا ہوں اس کو اس حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی یقین دانی کروائی ہے جو ان کا منڈیٹ نہیں تھا یا کوئی مذاق کیا ہے ممکن ہے مولانا اس کو سیریس لے گیا ہوں تو اب مارچ کے اندر تبدیلی بھی آ رہی ہے یہ ان کے بعد غلط بھی نہیں ہے اور وہ مارچ پچھلا مارچ سمجھ گئے تھے لیکن اصل میں وہ نیکس جو مارچ آنے والا ہے اس کے اندر سینٹ الیکشن آ رہے ہیں اور اس کے بعد سینٹ کے اندر بھی عمران خان کی جب اکثریت آ جائے گی تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ ہار بل اور قانون جلدی جلدی اپروو ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو لا سارے معاملات ہو جائیں گی اور جو رکاوٹی ہیں بہت ساری لیگل جو لاز کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں گی تو یہ بات اگر مان بھی لے جائے گی تو تھوڑا سال کی غلط فہمی ہوئی ہے مولانا کو اگلے سال جو مارچ ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ بھی بیتری آ جائے گی لیکن اب میں آپ کو ان کی چند سٹیٹمنٹس دینا چاہتا ہوں کتنے دکھ اور درد کی بات ہے ہم روز اس پر روتے بھی ہیں لیکن اور کیا کریں اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ شجاعت نے ہمیں کہا کہ مارچ میں تبدیلی آئے گی بتائیں تبدیلی کہاں چھپ کے پورا بیان دینا چاہیے تھا آصف زرداری بلکل صحت مند ہے فضل الرمان کہتے ہیں آصف زرداری کو ملا ہوں بلکل صحت مند ہے اور یہ ہے بسیکلی اس نظام عدل کو اب وہ بتانا چاہیے اس ہائی کوٹ اسلام آباد کو ہائی کوٹ لاہور کو سندھ ہائی کوٹ کو سپریم کوٹہ پاکستان کو کہ آپ کا یہ جو ملزم جس نے طبی بنیاد پر زمانت لی ہے اس کا دوست آصف زرداری کا دوست فضل الرمان یہ آپ کو گرنٹی کر رہا ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب وہ بندہ صحت مند ہے اب اس کی زمانت کینسل کیجئے اور جیل میں دوبارہ ڈالی گی اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑا بہت بھی یاد ہے آپ کو کہ آپ کریمینل کو جب چھوڑتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دوبارہ لگر لے جانے کے لیے اس کے دوست کی گوائی میرا خیال ہے فضل الرمان کی کافی ہے آصف زرداری کی خواہش پر ملاقات کی یہ بھی فضل الرمان نے کہا اور میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جے آئی ٹیز کے بعد خود وہ ملاقات کر رہے ہیں اور اس پریشر کو ختم کرنا چاہتے ہیں سانیہ بلدیہ ٹاؤن پر اطالت ہی کوئی جب سوال ہوا ہے سانیہ بلدیہ ٹاؤن پر تو فضل الرمان کیا کہتے ہیں کہ سانیہ بلدیہ ٹاؤن پر اطالت ہی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے کسی کو سانے کا ذمہ دار یا بریو ذمہ قرار دینا میری ڈیوٹی نہیں یعنی اس کی صرف ڈیوٹی عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے کوئی اور ڈیوٹی نہیں اگری سٹیٹمنٹ ایمکیو ایم کے حوالے سے بھی کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا کراچی ایمکیو ایم اور لندن ایمکیو کا یہ داخلی معاملہ ہے اس کے اندر بھی داخلی معاملہ ہے فضل الرمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے آگے کیا الیکٹرک معاہدے کی تفصیلات بھی مجھے معلوم نہیں چونکہ یہ معاہدے پہلے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں اس لیے آپ دونوں پارٹیوں کو چونکہ ساتھ ملانے نا اس مولانا نے اس لیے وہ کہتا ہے مجھے معاہدوں کا پتہ نہیں بارہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور میں ادارے ہمدردی کرتا ہوں اور مجھے عوام کا جو ہے نا کراچی والوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے یہاں بھی گول مول سٹیڈمنٹ اپوزیشن ایک صفحے پر اپوزیشن ایک یعنی حکومت کے خلاف ایک اٹھارویں ترمیم این افسی آگے وہ کیسے بلاول نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کرپشن کئی گناہ بڑھ گئی ہے دیکھو یعنی چوروں ڈاکووں کی سٹیڈمنٹ آگے لگا رہے ہیں مولانا اب میں نے بتایا بلدیا کی بات ہوئی اس جے آئی ٹیز کی بات ہوئی گول مول ایم کو ایم کو بھی ساتھ ملانے کی کوششیں ہیں لہذا گول مول اور یہ ہے پوری سیاست اس مولانا فضل الرمان کی اور پھر وہی بات اس کے ساتھ ہوئی ہے جو میں آپ کو لطیفہ ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تھا دوبارہ سناتا ہوں کہ کسی بندے کو خواب آئی تھی اور خواب میں وہ کسی بکرے کا سعودہ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یار مجھے پندرہ ہزار کا میں نے دینا ہے بندہ اگلا گاہ کہہ رہا تھا پندرہ نہیں یار بارہ لے لے بارہ اس کا کاوی ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں اس سے کام نہیں کر سکتا تو اس سے اتنے میں اس کو تھوڑی آنکھ کھل گی تو اس کو پتا جلا یہ سعودہ تو میں خواب میں کر رہا تھا تو وہ خواب میں جب پتا جلا آنکھیں دوبارہ وہ بند کر کے تو اگلا حصہ میں آپ کو پنجابی میں سلاتا ہوں اکھا بند کر کے تو وہ کہندہ ہے اچھا اللہ بارہ ہی دیتی جا سمجھا گی نا جی تو وہ تو خواب تھا تو مولانا صاحب کو کوئی ایسی یقین دانی خواب میں کروائی ہے چودر برادران نے اور وہ کہتے ہیں پورا بولو کہ یہ مارچ میں تبدیلی آنی تھی وہ تبدیلی آئی نہیں تو مولانا صاحب اگلے مارچ میں تبدیلی آ رہی ہے سینڈ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی اور پھر آپ کو لگ پتا جائے گا اپنے مزبان ساجد گنزر کو نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ